بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سوڈرز میں ہوں محمد ایجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیکم آس ٹینو گرافر جیسا کہ پچھلی لیکشن میں میں نے آپ کو ہالوینگ سٹروک کے بارے میں بتایا تھا کہ سٹروک کو کم ہاف کرنا ہے جب ٹی اور ڈی آ جاتا ہے وہاں پہ ہم اس کو ہاف کر دیتے ہیں سیم اسی طرح آج کا لیسن بھی ہے تو لیسن شروع کرنے سے پہلے میں لئے آپ لوگ اس ریکویسٹ ہے اگر آپ میں سے ہی سینے میں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز بس کو سبسکرائب کر دیں ساتھ دیئے کہ بیل آئیکن کو پریس کر دیتا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنے سکے اس سٹروک شروع کرنے کے لیٹی آئیے کہ جب کوئی لفظ جو ہے وہ دو یا دو سے زیادہ سلیبل مجتمل ہو جاتا ہے وہاں پہ بھی یہی اصول لاغو ہوگا کہ جب کسی سٹوک کے بعد دی آئے گا تو اس کو ہم آٹومیٹکلی ہاف کر دیں گے دی نہیں لکھیں گے جیسا کہ دی آئے گا تو پھر بھی ایسی ہی کرنا جیسا کہ اٹیچڈ اس میں پہلے چے اٹیچڈ 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 اٹیٹ والا ہواڑ پھر دیٹ والا ہواڑ پھر چے این سرڈ این اے سرکل اسی طرح لکھا آر کے بعد دی تھا آر کو ہاف کر دیا ایکسپٹ سجیسٹڈ اے وائیڈ ہی کو ہاف کر دیا اے وائیڈ اے باو دلائن تھا آگے پھر ڈپتا آنگے آئے والا مارکیٹ ریسینٹ ایبسینٹ ایڈمیٹ ایڈمیٹ ایڈرائیوڈ ایڈگیجڈ ایڈجایڈ ایسٹیٹ سٹیٹڈ ایگزیکٹ ریزائلٹ بینیفٹ بوکلیٹ ایکچولی ایکچولی اب اس میں دیکھو ایکٹ اس طرح ہم نے پڑھا نا ایکٹ سیم اسی طرح کہ ایک کے بعد ٹی آیا بیڈ پہ آیا کہ ہاف ہوا آگے لگا دیا رائٹنگ وہی پوزیشن آگئی رائٹ تھا نا رائٹ آر ٹی آیا اور آگے انگل لگا دیا ویسے جو رائٹ لفظ ہوتا ہے نا وہ پورا لکھا جاتا ہے یہ صرف رائٹنگ کے لیے آر کو ہاف کیا ہوا ہے رائٹنگ کے لیے آر کو ہاف کیا ہوا ہے آر کو ہوا ہے آر کو ہوسکی لگا رائٹنگ کے لیے نیکسکت آتا ہے امیٹ، امیٹڈ، نوٹ، نوٹڈ، اب نوٹڈ میں این ہاف تھا ٹی کو یہاں سے اب نوٹڈ میں ٹی ہاف ہے ڈی کی وجہ سے یعنی ٹی اور ڈی میں بھی اثر پڑھنا ہے ٹی اور ڈی کا سب سپروکز پر اثر پڑھے گا بشار کیے کہ بعد میں آ رہا ہوں میڈ میں آ رہا ہوں، سٹارٹ میں نہیں سٹارٹ میں تو وہ خود لکھا جائے گا ٹی ہوگا، ڈی ہوگا، اگر سٹارٹ ٹی اور ڈی سے سٹارٹ ہو رہا ہے پھر وہ تو خود لکھا جائے گا، جیسے شروع پہ میں نے ٹی چاپ دوں گناہ ہے ٹی چی مرسال دی ہے ایک سپٹ، ایک سپٹڈ، سب میٹ، سب میٹڈ، سب میٹڈ، ایویٹڈ، ایویٹڈ، لیمیٹڈ، 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 ویزیٹ، ویزیٹڈ ویزیٹ پورا آپ نے ٹی لکھ رہا ہے کہ اس وہاں پہ اس سرکل آ رہا ہے، بیڈ میں اس سرکل پانا ہے تو اس سرکل جو ہے اس پہ سرکل پہ یہ والا اصول لاغو نہیں ہوگا سرکل انکلوڈز ان ایکسیپشنز، وہ مستثنہ ہے اس چیز سے مستثنہ ہے، اس کو مستثنہ حاصل ہے ویزیٹڈ، آپ دیکھو ٹی کو ہاف کیا، ویزیٹڈ میں ٹی آگیا آگے لیسٹ، یعنی کہتا ہے لیسٹ اس طرح لکھنا ہے ایسٹی لوپ آ رہا ہے، پھر بھی ایل کو ہاف نہیں کرنا کیونکہ ایسٹی لوپ آ رہا ہے، ایسٹی لوپ پہ یہ اصول لاغو نہیں ہوتا ہے تو لیسٹیڈ، اس میں ڈی کو ہاف کیا لیا، سیم اسی طرح جس طرح پہ یہ ویزیٹ کیا تھا ریمیٹ، ریمیٹڈ، ڈی ڈکٹ، ڈی ڈکٹ, ڈ بھی ہاف ہے، ک بھی ہاف ہے پہلا ڈ، اگلی ڈ کی وجہ سے ہاف ہے، ک ڈ کی وجہ سے ہاف ہے deducted Notified Notified Invite Sorry Invited Invited Invite پہ تو n اور v ہافتہ یہ Invited ہے اس میں اڈھانا ت ہافتہ d کی وجہاں سے Next East یہ half length stroke is not written Though the line to indicate a third position words like the following are written on the line کہتا ہے کہ اگر third position واغل آرہا ہے جہاں پہ stroke میں through the line جانا تھا لیکن stroke half ہو گیا ہے تو half جو stroke ہے وہ line کے اوپر ہی رہے گا وہ through the line نہیں جائے گا اب لیکھو ease ہے نا لفظ ease ease میں کیا ہے as through the line جا رہا ہے z through the line جا رہا ہے شروع میں v والا واغل ہے third place واغل ہے before لیکن جب اس نے half ہوا east جب line آدھر لائن کے اوپر تھا آدھر لائن کے نیچے دیچے تھا جب لائن پہ آیا stroke بھی ختم ہو گیا half ہو گیا تو پھر نیچے نہیں جائے اسی طرح feet feet sheets bid did written invite indeed needed needed instead little moved next تھوڑا میں سکرین پہ آتا ہوں آپ کو پریکٹس کر کے لکھاتا ہوں تاکہ تھوڑا آپ کو ان چیزوں کا پتہ چل جائے یہ کو یہ اٹیش لکھا ٹھیک ہے t پورا لکھا j half کر دیا attached اسی طرح answered میں n پورا لکھا s circle r half کر دیا answered اور پھر suggested s پورا j s t half suggested میں اور اسی طرح avoid میں یہ b لکھ دیا avoid آئے والا بابل آ گیا enjoyed n j half ہو گیا مارکیٹ میں m پورا r پورا k half ہو گیا benefit میں تھا b پورا n پورا f half ہو گیا benefit booklet b پورا k پورا n half ہو گیا booklet اور پھر اسی طرح evidence لکھا تھا ٹھیک ہے v half ہو گیا n mid میں آ گیا evidence اور اسی طرح certain لکھا ہم نے r half ہوا s کے ساتھ اور n لکھ دیا certain سیم اسی طرح یہ سار لکھ لیتے ہیں اب n پہ بھی جو امکار رہتے ہیں مثال کے طور پر s پورا لکھا جاتا ہے through the line اگر third place پس ہوا والاتا ہے لیکن east e a s t east east میں s تو half کرنا ہے t کی وجہ سے جب half ہوگا یہ third place through the line وہ نہیں جائے گا half ہے تو half on the line یہ لکھا جائے گا یہ اس طرح آپ نے practice کرنا ہے next بات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ساتھ آ جاتا ہے dip thang half سے ڈاوٹ contacts ڈاوٹ 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 اس طرح آپ نے انجنیوں کی پریکٹس کرنی ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ آج روزن ملیں گے نیکس لیکچر کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ